ویورز اس کلاس میں ہم پوپ بوکس سے بارے میں مزید تھوڑی سی ڈسکریجن کرتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ آپ کو اچھی طرح یہ کروا دوں اور جو لاسٹ کلاس ہے اس میں میں نے آپ کو بتا ہوتی ہے لیکن ایک دو جو ایمپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ رہ گئی تھی تو اس میں ہم ایک تو یہ کریں گے ایک ارے بنائیں گے جو کہ یوزر سے ڈیٹا لے گی میں نے وہ فور ٹائمز ڈیٹا لیا ہے تو ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو یہ پرامٹ بوکس ہوتا ہے اس میں دو آپشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کینسل کا اگر ہم اس کو اوکے کریں گے تو ڈیٹا شو ہو جائے گا اگر آپ اس کو کینسل کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا یہ ہمیں نل ویلی شو کرے گا اس کے لئے میں آپ کو ایک بتا بھی دیتا ہوں پریکٹس کا یہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم بنائی تھی یہ ہے یہ آپ اس پر چھوڑیں یہ پرہوںپٹ بوکس اسے پر کلک کرتا ہوں یہ اگر میں اس کو کینسل کرتا توجہا نل ویلی شو کرے گا نل ویلی شو کرے گا اس کو کینسل یہ جو نل ویلی شو کرے گا عنہ میں یہ بتاعوں کہ میں اور کیا کیا ہے یہ ایک رے بنائی ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے start لیا یہاں تک end ہے میں نے یہ لیا کہ document.write enter the name of what student اس طرح new line میں گیا ہوں پھر ایک میں نے array بنائی ہے یہ array ہے میری اس کے بعد میں نے یہاں پر far loop لگیا ہے کیا کیا ہے کہ i equal to zero i less than equal to three i zero سے start ہوگا اور three تک جائے گا اس کے مطلب یہ ہے کہ four time ہمارا loop چلے گا zero one two three تو اس طرح پلس پلس ہوتا جائے گا اور جب i equal zero ہوگا تو یہ نیچے آئے گا اور یہ ایک مرتبہ اس کی execution ہوگی اس سے کیا ہوگا یہ آئے گا کہ please inter students name جہاں پہ میں name enter کروں گا کیونکہ میں اس وقت میں نے اس کو empty چھوڑا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو cancel بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی شک میں کوئی name دے بھی دیتا ہوں تو آپ اس کو cancel کر کے اپنی طرف سے بھی کوئی name دے سکتے ہیں تو اسی طرح یہ پھر یہ آئے کے ویلو جے ہو i equal to j ہو جائے گا مطلب ہے کہ جو indexing ہو رہی ہے یہاں پہ وہ j کے indexing جو first index ہوگا ہمارا zero index جس کو ہم کہتے ہیں وہ وہاں پہ جو آپ جاں انٹرک کریں گے وہاں پہ اس کو value sign ہو جائے گا اس طرح پھر یہ loop واپس جائے گا پھر پلس ہو کے i plus less ہوگا تو دیکھے گا i equal to one ہے اس طرح پھر یہ سار یہاں سے execution ہوگی اور پھر first index sorry index number one ہوگا یا second index ہوگا ہماری زبان میں تو وہاں پہ یہ value جو second آپ value دے رہے ہیں وہ store ہو جائے گا اسی طرح یہ loop چلے گا four times جب four times چلے گا تو جا کے پھر یہ equal ہوگا three کے اسی طرح یہ ہمیں four times یہ value ہم سے لے گا اس کے بعد میں نے کیا کیا far end loop لگا ہے اس کی practice ہم اچھی طرح کر چکے ہیں میں نے یہ وائریابل یہاں پہ ڈکلیئر کی ہے ڈکلیئر کی ہے ڈکلیئر کی ہے ڈکلیئر کی ہے یہاں پہ ڈکسنگ کا کام کرے گا student name جو کہ میں نے یہاں پہ یہ وائریابل جو کہ student name میرا اس وقت array ہے array کا name ہے اور یہ کیا کرے گا یہاں پہ indexing کرے گا کہ جو کہ zero one two three پہ جو جو value ہیں میں نے آپ نے جو وہاں پہ value دیں ہوں گی انٹر کی ہوں گی وہ ان ساروں کو one by one وہاں پہ ہمیں بروزر میں out کروا دے گا کیونکہ میں نے یہی لکھا ہے document.write اور میں نے یہاں پہ document.write لیا ہے اوپر میں لے رہا تھا get element by id میں نے یہاں پہ اور method لیا ہے آپ اسے بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو یہاں پہ یہی لینا پڑے گا id چاہے اسی پہ لینے چاہے اور لینے برحل آپ دونوں method سے use کر لیں جیسے آپ کو مناسب لگے لیکن زیادہ آگے ہم اس کو ہی use کریں گے document.get element by id کو تو اب میں اس کو refresh کرتا ہوں اپنے بروزر کو میرا بروزر شاید close ہو گیا یہ ہے یہ رہا یہ دیکھیں یہ اس نے کیونکہ میں نے اس کو element میں نہیں لیا میں نے direct اس کو یہی show کروایا تھا document.write یہ prompt میں کیونکہ آپ کو ان کے سائنٹ ایکس کو پتا ہوگا جو alert ہوتا ہے وہ اس کا سائنٹ ایکس ہوتا ہے alert یہ alert اور brackets کے اندر جو آپ لکھنا چاہتے ہیں confirm brackets کے اندر جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اسی طرح prompt کا بھی یہ یہ ہے prompt spelling آپ ٹھیک لیکن یہ سارے سمال case میں آتے ہوتے ہیں prompt اور spelling brackets کے اندر پرامٹ بوکس کو ہمارے انٹر کر دیا ہے پرامٹ بوکس نے ہماری شو کروا دیا ہے جو کہ یہاں باقی شو ہو گئے اب میں کیا کرتا ہوں میں پر فاسٹ ویلیو دیتا ہوں اب میں اوک پریس کرتا ہوں وہ اب پھر آگیا مطلب یہ ہے کہ ہمیں index number one پہ لے جا رہا جو ہماری زبان میں دوسرا index ہو گا تو اس کو میں لے لیتا ہوں ایک اور اب یہ پھر آگیا اب یہ تیسری بار ہے تو اب میں لے لیتا ہوں اب ایک مارتبہ اور رہے گا کیونکہ میں نے four times جی ہمارے ایک ڈبل اوکی ہو گیا یہ دیکھیں ایک ویلیو یہ ایک یہ اور ایک ویلیو یہاں پہ empty گئی ہے تو میں مجھے ڈبل اوکی ہو گیا تھا تو یہ ایک fourth ویلیو یہ ہے اگر آپ third ویلیو دیں گے تو یہ شو ہو جائے گی اب یہ ہمارا ہے کہ میں ایک loop لگا کے پھر ایک prompt box کو use کر کے پھر میں نے ویلیو کو user سے انٹرک کروایا ہے تو اسی طرح اگر آپ کسی c plus پلس ہوگی تو اس میں ایک function c in کا c in کے ذریعے user سے output لیتے تھے ہم c plus پلس میں ہر language کا اپنا اپنا ہوتا ہے لیکن جو جوا سکریٹ میں prompt box کے ذریعے ہی اس کو لیتے ہوتے ہیں اور باقی میں نے آپ کو بتا جاتا تھا کہ یہ pop box ہیں یہ کافی useful ہوتے ہیں ہم اپنے user سے confirmation لیتے ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہی تو پرحال یہ ہم آگے آگے جب جائیں کہ کوئی project پر work کریں گے تو وہاں پہ کریں گے تو ملتے ہیں کلاس میں آگے میں آپ دیکھتا ہوں review کرتا ہوں اپنے course contents کو کہ اب میں آپ objects کی طرف لے آؤں یا پہلے میں event handler کرو ہوں تو میں review کرتا ہوں اپنے course contents کو دیکھتا ہوں تو کون سا وہاں پہ میں بیش رہے گا تو اللہ حافظ